دنکو جی الیکشن انشاءاللہ ہوں گے اور ٹائی پر ہوں گے پاکستان مسلم بھی مون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹیو ہم دونوں چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشنوں ہم اس چیز کے خبر میں ساتھ دن میں سکسی ڈیز میں ہونا چاہیے پیجر الیکشن سمجھتا ہے کہ وہ نوے دن سے پہلے الیکشن نہیں کلا سکتا تو ہم بھی ہوگی کہوڑا پر نوے دن سے ایک دن بھی زیادہ کسی وے ہم بگاش نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کے سختی سے خلاف ہیں اور پہلے بھی بہت سے یومرز آپ سنتے رہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے حکومت ایک سال اپنا مدت بڑا بڑا دے گی بہت سی باتیں چلتی رہیں شروع سائی باتیں غلط نہیں کریں انشاءاللہ اللہ یہ جو آج کل یومرز چل رہے ہیں کہ الیکشن دلے ہوگا وہ بھی بس مجھتا ہوں ایک غلط خبر نکھے گی کچھ ایسی جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ کوئلیشن نہیں ہے کچھ گھبرا رہی نہیں ہے الیکشن سے تو ہم ان کو بھی کہیں گے کہ آئیں آگے بڑھیں اور یہ سینسز وغیرہ کی جو مجھتا ہوں یہ بلکل حل کرنا ہماری آپ ایمکی ایم کی بات کر رہے ہیں بلکل 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 اس کے علاوہ تو کوئی گھبرا نہیں رہا نا آپ نے جماعتیں کہا جماعت نہیں کہا آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ ایمکی ایم کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ الیکشن کے ڈیلے میں بلیف کرتی ہو یا اس کی شور نہیں ہوگی یہ ایک ہی جماعت ہے جس میں سمجھتا ہوں ہم سمجھانے اور منانے میں کامیاب ہو جائیں گے پہلے بھی ان نے غلطی کی ناموں پر آپ نے گے دیکر سیٹ اپ کے لیے اتفاق کر لیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت جلد اتفاق ہو جائے گا اور اس کا ایک اچھا ریلٹ آپ کو سندھ کے حوالے سے سندھ میں کے ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی معاملات آگیا بڑھیں سندھ کے سیٹ اپ کے حساب سے زردانی صاحب نے فیصلے کر دی ہیں جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے سمجھتا ہوں فیصلے سندھ کے ہو چکے ہیں